پنجاب حکومت کی نواز شریف کے لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیش کش ترجمان وزیر علاج احباز گل کی نواز شریف سے ملاقات کہتے ہیں نواز شریف کی صحت ٹھیک ہے میاں صاحب راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی علاج کرا سکتے ہیں علاج سے متعلق کل شریف فیملی کو خط لکھیں گے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی نواز شریف کے لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیش کر سامنے آئی ترجمان وزیر علاج پنجاب شہباز گل کی نواز شریف سے آج ملاقات ہوئی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت ٹھیک ہے میاں صاحب راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی علاج کروا سکتے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل آج جانیں گے آقب تنویر ہمارے صد موجود ہے آقب تنویر آگاہ کیجئے گا جی بالکل ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹرز شہباز گل نے آج ملاقات کی ہے اور وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم پنجاب عثمان بلدار کی جانب سے آتائیت جاری کی گئی تھی کہ تابق وزیراعظم نواز شریف سے ملا جائے اور ان کی جو صحت کا معاملہ ہے اور جو ان کے علاج معالی کے حوالے سے سولیات ہے ان کا بھی جائزہ لیا جائے اور نواز شریف سے پوچھا جائے وچکس جگہ پہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو منتقل بھی کیا جائے اس حوالے سے ترجمان پنجاب حکومت کی جانب سے فریس کانسلس بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ نواز شریف کے لیے واضح طور پہ ہے کہ وہ پنجاب کے کسی بھی اتبتال میں اپنا علاج کروانا چاہے راول پیٹی کاریل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ترجمان وزیراعظم شہباز گل کا کیا کہنا تھا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں ماشاءاللہ فائن کوئی وزیبل ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا تھا اللہ میاں ان کو صحت دے جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے صحت اپنی جگہ تو اللہ میاں ان کو صحت دے ہم سب دعاگوں ہیں آپ بھی ہوں گے اور جتنے بھی پاکستان میں یا دنیا میں بیمار ہیں اللہ میاں سب کو صحت اتا فرمائے لیکن جو میری ان سے انٹریکشن تھی بڑی ہی کینڈڈ انوائرمنٹ میں ہوئی ہم نے چائے کا کب بھی پیا کٹھے اور ایک بہت ہی سینئر صحافی جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے آپ سب کے بزرگ ہیں وہ بہت ہی سینئر اور مستند اور پاکستان میں چند ان صحافیوں میں جن جو اکروس تا پارٹی لائن جن کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کو بھی میں ساتھ لے کے گیا تھا پھر بعد میں وہ بھی ملاقات میں شامل ہوئے اور ان کی موجودگی میں بھی بات چیت ہوئی تو بنیادی طور پر یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا تھا کہ جو مجھے انٹریکشن میں میاں صاحب کی صحت ٹھیک لگی اور انہوں نے یہ شیئر کیا کہ کبھی کبار انہیں تکلیف ہوتی ہے جس کی انہیں دوائی لینی پڑتی ہے اور وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے بائی پاس کروایا ہو تو آپ فر لائف ٹائم آپ میڈیکشن پہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد یا وہ ڈائیبیٹک بھی ہیں تو انہیں میڈیسنس لینی پڑتی ہیں کبھی کبھی وہ آنکمفٹیبل فیل کرتے ہیں تو ایک ایک نارمل پوسیجر کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے میڈیکل بورڈ نے یہ دیفنیٹلی کہا ہوا ہے کہ ان کی انجیوگرافی کے ساتھ جو کوئی بلوکیج ہے اس کو اسیس کرنا چاہیے میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے میں کوئی ایسی حتمی بات اس پہ نہیں کر رہا لیکن جو ڈاکٹرز نے فرمایا ان سے بات کر کے میں نے جو آپ سے بات کی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انجیوگرافی ہوگی تو انہیں ایکزیکلی پتہ لگے گا کہ بلوکیج جو ہے وہ ریموو کسی سٹنٹ کے ساتھ کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک دفعہ ہم نے پھر انہیں انشور کروایا کہ پنجاب میں کسی بھی سرکاری حسبتال میں وہ موو ہونا چاہیں تو ہم انہیں ایون سو مچ سو ہم نے تو یہ بات نہیں کہی لیکن جو سینئر صحافی گئے تھے انہوں نے ان سے یہ بھی کہا میں دوبارہ یہ کوٹ ان کوٹ آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ میرے نام سے نہ چلائیں جو سینئر صحافی گئے تھے انہوں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کسی پرائیوٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں تو اس کی بھی حکومت سے بات چیت کی جا سکتی ہے تو انہوں نے اس کے لیے بھی کوئی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایگرنیس نہیں دکھائی نواز شریف کو علاج پر رازی کرنے کے لیے حکومت کے جھتن برف پیگل نے لگی ہے کوٹ لکپر جیل میں نواز شریف سے ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی ملاقات حکومت کا پیغام پہنچا دیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار سلمان غریصہ مارسد موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلمان غریصہ آپ کے ذرائے کیا کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کیا علاج کروانا ہی نہیں چاہتے یا ملک سے باہر جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں اور اس وقت جو سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کروائیں گے تو حکومت کیا ان کو رازی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں شہباز گل صاحب اپنا موقف دے چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے انہیں یہ آفر کیا کہ جس ہسپٹل میں جانا چاہے مجھا سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو دل کے دو سینئر ڈاکٹرز تھے ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساکیب شفی جو اپنے اپنے ہسپٹلز کے دل کے امراض کے شعبہ کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے ان کی حالت تشویشناک قرار دی ہے اور نواز شریف صاحب کے ذاتی محالت ڈاکٹر اتنان انہوں نے ابھی کچھ طرح پہلے مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے اس موقع پہ یہ کہا کہ میرے لئے میری عزت نفس علاج سے زیادہ ہے میں کیونکہ حکومت کی سنجیدگی ڈھکی چھپی نہیں تقریباً ایک ماہ سے دل کے مرض کے حوالے سے جب بھی شکایت ہوئی تو انہیں ایسے ہسپٹلز میں بجوائے جاتا رہا جہاں پر کارڈیالیجی کا شعبہ موجود نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت کی اس پیشکش کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے اور اس میں ڈاکٹر شاہد امین نے کہا کہ میں نے جنوری میں آپ کو دیکھا تھا جنوری کے مقابلے میں آج آپ کی صورتحال تشویشناک ہے سلمان گانی صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے اس تمام تو صورتحال میں حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے اگر سابق وزیراعظم علاج کے لئے پاکستان کے اندر نہیں مانتے تو اگر میرے سے پوچھیں تو انہیں پہلے روز ہی جب دل کی شکایت تھی تو انہیں کسی دل کے آسپٹل میں لے جانا چاہیے تھا کہ سربسیس آسپٹل میں تو انہیں لائے گیا سربسیس آسپٹل کے بلکل ساتھ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی تھا مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہیں دل کے اس آسپٹل میں شف نہیں کیا گیا اور اب بھی ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساکیب شفی جو لاہور کے اندر ٹاپ کے کارڈیالوجیس تھے ہیں انہوں نے ان کی حالت کا تشویشناک قرار دیا ہے اور ڈاکٹر شاہد امین کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جنوری میں آپ کو چیک کیا تھا جنوری کے مقابلے میں آج آپ کی صورتحال جنوری کے مقابلے میں جیدہ تشویشناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے انہیں آفر کیا ہے اور نواز شریف صاحب اس معاملے میں اس لیے لگتے ہیں کہ وہ سمجھ دیں کہ حکوبت نے اس حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھائی معاملہ دل کا تھا لیکن وہ انہیں مختلف ہسپیڈل میں بجواتے رہے سلمان غریص صاحب جیسے تجوان وزیر اعلیٰ شہباز گل نے کہا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک سینئر صحافی بھی موجود تھے ملاقات کے اندر کون تھے وہ صحافی اور ان کے ہمراہ اور کون کون سے لوگ موجود تھے ملاقات کے دورات دیکھیں اگر آپ پوچھ رہا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب تھے صحافی اور نواز شریف صاحب کے ذاتی موالج ڈاکٹر اتنام بھی ان کے ہمراہ تھے اور یہ ساری بات مجھے کیونکہ میاں صاحب کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں وہ ڈاکٹر اتنام نے بتائے ہیں اور ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساکیب شفی نے وہاں پر ان کی صورتحال کو تشبیش نازل کرا دیا یہ بات بھی مجھے کسی اور ذرائع سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے اچھا سلمان صاحب یہ بھی آگاہ کیجئے گا پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نواز شریف باہر کے مل جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں تو این ارو کا بھی تاثر دیا جا رہا تھا لیکن اب ان کی صحت کے حوالے سے واقعی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن لندن سے ڈاکٹر بلوانے کا بھی ایک آپشن دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اب کیا سمجھتے ہیں اب نواز شریف کی جانب سے انکار کرنا کیا ان کا ایسا موقف جو ہے اب وہ سننا چاہیے نواز شریف کی جانب سے لیکن نواز شریف صاحب کے انکار کی صورتحال تو بات میں پیدا ہوئی ایک شخص جو پاکستان کا تین مرتبہ پرائم میسٹر رہا دو دفعہ پنجاب کا چیف میسٹر رہا کچھ معاملات کو سیاسی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے انسانی نظر سے دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے سنجیب کی نہیں دکھائی اب معاملہ تشویشناک ہوتا جا رہا ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم خود حکومت اور حکومتی زمدران کے بھی ہاتھ باؤں کھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سینیت اجزیہ کار سلمان غریصہ مارسد موجود تھے اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے نواز شریف کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے ڈاکٹر شاہد امین کا ایسا کہنا ہے